موسیقی موسیقی ویلکم بیک ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدیت کہہ رہے ہیں کیا ڈرامی مکرم کلیم میں اور جتنے یہاں پر موبائل موجود ہیں سب فلائٹ موڈ پر چلے جائیں سب چلے گا سب چلے گا سب چلے گا جس درامی کے بعد اس نے تو ہلا کے رکھ دیا ہے اس کی جو دو اپیسوڈ کیا کچھ ہوا ہے اور جب آپ شو دیکھ رہے ہوں گے اس پر اپیسوڈ بھی آ چکی ہوں گے آ چکی ہوں گے لیکن جو سیکنڈ لائس اپیسوڈ تھی اور اس سے پہلے والی اپیسوڈ تھی اس پر بات کرنا انتہائی ضروری تھا میں بات کروں گے سب چلے گا سب چلے گا سب چلے گا سب چلے گا اپیسوڈ آپ بلا وجہ اس کا کانشیس ہونا دیکھیں کہ میری وجہ سے گڑ بڑ ہو گئی ہے میں لے جاتی نام میں اس کو کہتی کہ تم اس کے ساتھ بھاگ جو جبکہ باتوں میں وہ ہی لے کر آئی تھی کہ مجھے آپ کی وجہ سے اتنا اس کو کانشیس کر دیتی ہے کیا اس نے کام کیا اور بڑلاس کے پاس اس کا جانا مطلب چھوٹے چھوٹے سین جو انہوں نے بنائے ہیں اگین آؤٹڈور شوٹنگ کیا مزہ دیتی ہے آپ کی آنکھوں کو فریش کر دیتی ہے وہ سین ہی کتنا خوبصورت ہے جب وہ اندر جاتے ہیں زیارت کرنے کے لئے میں ساری میں تھوڑا پیچھے ساری ہوں کہ وہ اندر جاتا ہے اور وہاں سے وہ باہر نکلتا ہے اور وہ اس کا ہاتھ چھوڑتی ہے جب فیصل قریشی چلتا وہاں رہا ہوتا ہے اور جو وہ پہلا ٹرن دیتا ہے کہ اس نے میرے ساتھ یہ کیا ہے سیکنڈ میں وہ سمجھتا بھی اس بات کو کہ یہ ہوا کیا ہے کہ وہ یوں ہاتھ چھوڑ کے پیچھے ہٹتی ہے ادھر سے اس کا بڑھلاس آتا ہے ادھر سے فیصل قریشی آتا ہے اور وہ باپ کو آکے بولتا ہے کہ ہماری اس نے مدد کیا کہتے ہیں اس کو کیسے پتا کہ یہ وہاں آتا ہے کیا سوال تھا تجربہ تجربہ ہوتا ہے کیا سنبھالتی ہے وہ کیونکہ میں نے مجھے پتا تھا کہ وہ اس کی دعاوں کے لئے باپ کی برسی ہے تو وہ دعاوں کے لئے جاتا ہے اس کا پکڑے جانا اس کا پھر خوشی منانا اور کمرے کا وہ سین وہ کہتی ہے کمرے سے سے نکلنے نہ دینا مطلب صرف ایک جملے نہ گین والی بات کہ اگر کاش و عبداللہ پور کے دیوداز میں کہہ دیتے ہیں کہ میں کسی دیوداز کی کہانیاں پڑھتی رہی ہوں یا شاعری پڑھتی رہی تو ہر چیز کے لئے وہ کہتی ہے اس سے کمرے سے نہ نکلنے ایک جملے نے پوری کہانی کلیئر کر دی کہ اس نے کمرے سے نکلنے نہیں دیا وہ جا کے کیا اس کو ٹریک مارتی ہے کہ ادھر اس کی طبعہ خراب ہو گیا مجھ سے سنبھل نہیں رہی کتنا خوبصورت طریقے سے وہ پھیکا ہے اس نے وہ چاہتی تو دروازہ کھول کے اندر چلی جاتی لیکن اتنا ٹائم نہیں تھا اس نے کھڑکی کھولی پھیکا پاؤں سے اٹھانا اس خنجر کا اس کو کھولنا اس سے ڈوریاں کھول کے باہر آنا میں کہہ رہی ہوں کہ وہ ایک پل میں جب وہ کہتا ہے مجھے ملنا ہے اس سے وہ کہتی نہیں آسکتی رمضا وہ کہتی نہیں مل جا توں یہاں سے جاؤ وہ بڑلاس کھانا لیٹرل ہی آپ یہ کہتی ہیں میں کہتی ہوں کہ اب کیا ہونے والا ہے اب کیا ہونے والا ہے اور وہ جب بڑلاس کو پکڑ لیتا ہے وہ جو کہتا ہے اب بابا بابا وہ جو اٹھتا ہے وہ بہت ہونٹی بہت ہونٹی تا لول بابا کی چیخ تھی میں بلکل ویسے ہی روئی تھی جیسے میں پہلے ایک دفعہ ایک دفعہ شو میں روئی تھی لیٹرل یابی کیوں مانے بڑلاس کے مرنے پہ کیونکہ وہ ایک واحد سہارا تھا اس پورے گھرانے میں جس کی سوچ بدل لی تھی کہ ان گنوں کو ختم ہونا چاہیے ان دشمنیوں کو ختم ہونا چاہیے ان چیزوں کو ختم ہونا چاہیے میرے ہاتھ میں چیز آئیں گے میں سب ختم کر دوں گا ہم ان سے نکل جائیں گے ہماری زندگی ہمارے بچے اس میں نہیں ہوں گے اور جو اس کا مرنا اور پھر فیصل قریشی کی ایکٹیں کوئی ایک شخص یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں نے کم کیا اور اس نے زیادہ کیا مجھے وہاں ماں کا تھوڑا زیادہ چاہیے تھا لیکن ماں کا گر جانا ماں کا سکتے میں آ جانا ہی بہت وہ تھا اپنی جوانہ ماں کا سکتے میں آنا وہ بہت کم آتا اس کو یقین ہی نہیں آئے کہ یہ ہوا کیا ہے لیکن فیصل قریشی نے جو گولیاں چلائیں اس کے بعد وہ صبر ہی نہیں کر پایا وہ صبر ہی نہیں کر پایا وہ اس کی ٹانگ پر گولیاں اور اس نے دوری فشاں دیکھ رہی ہوتی ہے اس کا مانگیتر سامنے مر گیا ایک بیوٹیفول سین جب وہ اپنے سوسر کے کمرے میں آتی ہے اور جب اسے اس کے سامنے دوا گراتی اور میں کہہ بہتی ہے بہت دارک سین مطلب نفرت ہوتی ہے واقعی تنی ہی شدید ہوتی ہے جتنی شدید محبت ہوتی ہے یہ تو ایسی اپیسوڈ ہیں کہ کمال رائٹنگ ہے کمال ڈریکشن ہے کمال ایکٹنگ ہے دس 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 ایکٹنگ ہے ساری اس ڈرامی کے لئے بند ہے جملے ختم ہو رہے ہیں باتیں ختم ہو رہی ہیں لیکن کہنے کے لئے وہ چیزیں بہت ساری ہیں پلیز آپ آگے جا سکتے بردہ میں کہتی رہوں گے اپنے ایموجی دکھایا جا دکھاؤ سارے انگوٹھے دکھاؤ اس کو بھی سیدھا کرو اس کو بھی سیدھا کرو یہ پاؤں کے بھی دو انگوٹھے ہیں یہ سب کے سارے انگوٹھےوں کو مکس کرلیں خاری مجھے مجھے نادیا میں مرشا کہتے ہوں کہ بڑے اچھے اچھے ڈرامے بناتے ہیں اینڈنگ خراب کر دیتے ہیں اور انیورسلی بھی لوگوں سے اینڈنگ سنبھالی نہیں جاتی سب سے مشکل کام ہے کلائمیکس جو سب کو سمجھ میں آئے یہ میں نے فرس ٹائم دیکھا ہوگا کہ سیکنڈ لاسٹ اپیسوڈ ہے اتنا خوفناف اتنا پرفیکٹ دو چیزیں اس میں بہت مشکل تھیں ایک وہی جب دورے فشاں کا کلائمیکس with خالد بڑ صاحب میں حیران ہوں اس بچی نے اس سین کتنی مشکل سے کیا ہوگا میں نہ کرتی کہ میرے سامنے خالد بڑ صاحب ہیں کتنے بیمار ہیں ضعیف ہیں اور مجھے ان کو اٹھانا ہے پھینکنا ہے مو کے پاس جوتا لانا ہے ہاو کن ون ڈو دار میں تو اسی پہ ہوگی تھی کہ یہ لڑکی کتنا روی ہوگی یہ سین کرتے ہیں اسان نہیں ہوگا منع بھی کیا ہوگا تڑپی بھی ہوگی دیپریشن میں بھی گئی ہوگی دورے فشاں ابھی آپ سوچیں کہ از این ایکٹر آپ انسان بھی تو ہیں نا کبھی کبھی ایسی چیز کر لینے پڑتی ہے کہ آپ اس کے بعد شاید نورمل ہی نہ ہو سکیں اس کو کیسے دورے فشاں نے کیا اس کے نروز کمال ہیں بکوز آپ نہیں کر سکتے میں نہیں کر سکتے خالد برد صاحب خالد برد صاحب اس کو ہسٹری میں جانا چاہیے مجھے نہیں لگتا کہ کہ کبھی ایسا ہوا ہوگا کہ اتنا مشکل ڈرامے میں ایک ایسے ایکٹر سینئر آئے ہو جو اپنی بیماری کی لاست سٹیج پر اور کسی لمحے ان کے ساتھ کچھ ہو جائے ان کے لنگز نہیں کام کرتے تھے اور بیچ میں شروع میں جب کچھ اپیسوڈ ریکارد ہوئے کہ شروع میں جانا چاہیے کہ شوٹنگ رک گئی ان کو فیملی کو بلایا کہ آکے ان کو لے جائیں یہ ٹھیک نہیں ہے وہ لے گئے اور پھر دوسری کاسٹنگ ہو رہی تھی اس رول کی ان کو دوبارہ ری شوٹ کرنا تھا اور ایکٹرز اوپر بیٹھے بڑے پریشان کیا رہی ان کی جگہ لے گا کون اس سے اچھا کرے گا کون تو ان کو نیچے بلایا کہ آ گئے ہیں جو ایکٹر کریں گے اور یہ فیصل قریش لیلہ وغیرہ نیچے گئے تو خالد بڑ صاحبی واپس آ گئے تھے فیملی کے ساتھ کیسے پوسیبل ہے کہ کوئی اپنی بیماری میں اتنا لمبا سفر جہاز سے پھر گاڑی سے گھنٹوں اور اس جگہ رہنا جہاں ویسے ہی اوکسوجن کام ہے اور آپ کو لنگس کا مسئلہ اور آپ اس بیماری میں ہے تو ان کو سارے پرائیڈ آف پیفورمانس ہر طرح کا عورت خالد بڑ کو ملنا چاہیے ہمارے ایکٹر مینہ وہ ویسے ہی ہمارے ایکٹر مینہوں میں ہمارے ایکٹر مینہوں میں ہم تو شاید پھر بھی برے سے اچھے زمانی میں آ گئے ہیں اور نئے بچے ایک پریولیجڈ زمانی میں ہیں مگر ہم سے پہلے کہ لوگوں نے تو جانگلوس دیکھا ہے اور یہ دیکھو نا کہ وہ گئے ہیں واپس آئیں انہوں نے اپنی زندگی میں دو اپیسوڈز دیکھے اور اس کے بعد وہ نہیں رہے لیکن خالد بڑ صاحب فنومنال یہ ان کی بھی جو یہ جو ڈرام میں کیا ہے ان کی وجہ سے بھی جو انہوں نے اس میں واقعی جان بھی اپنا جس میں انہوں نے بیوٹیفل کام کیا ہے یہ بیوٹیفل کام کیا ہے start سے finish تک اتنے لوگ اکٹھے ایک جگہ اس جگہ پہ ہی سٹے کر رہے تھے وہیں انتیا کام رہے تھے اور ایک تصویر باہر نہیں گئی ایک ویڈیو آؤٹ نہیں ہے آپ کہہ ہی سکتے ہیں لیکن کوئی اپلوڈ کر سکتا ہے کامال اے کاسٹ نے کچھ ریویل نہیں ہونے دیا یہ بھی ایک سکسیس اس ڈرامے کا کہ کوئی چیز آؤٹ نہیں ہوئی کوئی پلوٹ کوئی جگہ بھی اگر ایک دفعہ بھی پتا چل جاتا ہے کسی کو کہ اب اس کا مرڈر ہوگا تو بڑے انٹرسٹ لے کے کامال اے کسی نے کچھ آؤٹ نہیں کیا تو کیا ہے مجھے اپلوڈ کر سکتا ہے مجھے جس نے رولا دیا جب فیصل کوریشی کھڑا ہے اوپر سے کوئی عجیب سے اس کو چیئر پر کھڑے کر کے شوٹ ہیا اوپر سے آرہا ہے توپ سے دو جنازے اور تیسرا جنازہ تو اب اس کو پتا نہیں جو تھوڑے دیر بعد باد ہوگا تو یہ میری زندگی کا سب سے خوفناک اپیسوڈ تھا کہ میں دیکھ رہی تھی میں رو رہی تھی میں ایک ایک شخص ہر ایک کو full marks جاتے ہیں for being part of this beautiful project اور یہ ہے Netflix 20 million وہ بھی نہیں بنتا جو یہ بنتا ہے beautiful I have no words mashallah well done team ربین اجی I think a very intense going away of the last وہ سارا moments جو تھا وہ بہت crazy بہت دکھو بہت دکھو بہت دکھو I messaged Mina saying Barlaas is gone کیونکہ وہ یہ ہی تھا کہ اب next کون جائے کو پتا ہی تھا but his going away was sad because he was somehow سب کا فیوریٹ بھی character جو تھا وہ Barlaas ہی تھا so his going away was sad اور teen لوگ اکتھے جائیں کہ یہ بھی نہیں سوچا یہ بھی نہیں سوچا تھا بہت دکھو ایکی اپیسوڈ میں ایکی اپیسوڈ میں so that way it was very interesting very intense I would say going into that اب یہ ہے کہ ہمیں کچھ ایساچ نہیں ہے صرف آخری ایک ہک ہے کہ چلار خال کیسا ہے نہیں اس بچے کو مارے گی یا نہیں میں تو اس پہ ہوں میرا خلا بچے کو نہیں مارے گی بچے کو نہیں مارے گی اگر بچے کو نہیں مارے گی تو اس نے بتایا میں نے بتایا بچے کو نہیں مار سکتی ہے یہ تو پھر بروٹل ہو جائے گا بچے گیا اس نے بہدل کو مروا دیا بچا رہی تھی وہ مار گیا بچے کو مار گیا اس کا خیال کہ وہ بھگوا دے گی اس کو پکڑوا گیا اس نے مخصوصے لغا چلار کرنے کے لئے مگر بھگوائے گیا اس نے پلوٹ کر لیا بلیرہ کے ساتھ تو برلاس کی جیب تو اسے میں یہ ہے بہدل نے خود ہی سےراک گیا بہدل نے خود ہی سے رک گیا کہ میں اس نے جاؤں رہا کیوں تم بھاگو بائی ہاں نہیں لیکن جاتے جاتے ہیں وہ اپنے دو کام کر رہی ہیں جس میں اس نے کہا کہ اس سے ملنا ہے کہ کہ کہنا بھی نہیں بنتا تھا اس وقت بنتا یہی تھا کہ وہ دیکھتا ہے برلاس کو اور سوچتا ہے ایک کو تو مار دوں ہونا تو یہی چاہیے تھا اگر سیدھا ہی رکھتے تو زیادہ مزیکہ تھا ایک اور جگہ جو مجھے سمجھ نہیں آئی جو شاید میں نے کچھ دیکھنے میں غلطی کیا وہ یہ کہ تراب خان جو تھے وہ نے بلایا صبح میں سب کو اور وہ بڑے نورمال تھے ہو سکتے ہیں تب تک ان کو فالیچ نہیں ہوا تھا اور پھر اس کے بعد انہوں نے برلاس کو کہا کہ سارے گارڈز ہٹا دو اور تم کرو گے جیوٹی دو گے وہ بھی بالکل سہی تھا کہ دے دی انہوں نے اپنے سب سے ٹرسٹیڈ بچے کو پھر جب وہ برلاس مرا اس وقت آیا ہے وہ تو وہ اتنے بیمار اور کیسے ہوگا اس کا مطلب اس کی نیوز کے بعد ہوئے نہیں بتایا ہی نہیں ان کو تو ان کو تو پتایا ہے کہ برلاس کو آپ نے تو نہیں مجھے پتایا کہ یہ ہوا ہوگا اس وجہ سے کہ کچھ سینز چھوٹ ہونے تھے جو کہ ان کی طبیعت سے نہیں ہو سکتے ہیں شاید نہیں ہو سکتے ہیں ایک آپ کو وہ بھی یاد ہوگا بہت شروع کی بات تھی بہت شروع کی بات تھی بارلاس جب مرر کرے تھا پامید کا تو وہ سجانا ہوتا تراب صاحب کے سامن تو تراب صاحب کے سامن ان کے سامنے وہ سین نہیں تھا کیونکہ بلاتے ہیں اس سے کہ مرے پاس کچھ سین رہ گئے تھے ان کی انتقال کی وجہ سے انتقال کی وجہ سے انتقال کی وجہ سے تو یہ وہ وہ سین تھا ایک اور شکا جو انجے تھوڑی سی اور لگی لیکن وہ بلیوی بل تھا کہ ان کی کنڈیشن ہے ان کو لکوا بلکل وہ ہو گیا تو وہ تو سمجھا گئے لیکن ایک سین ہونا تھا جہاں ان کی طبیعت بھی خراب ہوتی تو وہ اور ہی مزری ہوتی پہلے طبیعت خراب ہوئی پہ وہ مر گیا پہ یہ مر گیا بلکل وہی مل سین ہے ہاں ہو جاتی تو وہ بند جاتی لیکن وہی انتقال نہیں ہے آہا کسی کی مرکل يا ناگھا کسی کی کچھ طرح بلچ سون خوال تھوڑی سی مجھے لگا کہ بر ایرہ نے کہا برلاس کو کہ وہ تاکرے مار رہے ہیں دیار سے تو تکرے مار رہی ہے اور تم جاؤ اور وہ کسی اور سے سمپلے گی فائن 's земل تو پہلا خیال برلاس کے دماغ میں حائیث میں نے کہیے. یہ نہیں ہے کیونکہ وہاں ایک خطرناک آدمی قید ہے اور وہ تو بیٹھ گیا بیٹھ کے ان کو سیحلاتا رہا پوچھتا رہا پھر ایک flashback میں چلا گیا نکیرہ کہ میرا خیال ہے my director وہ تو وہاں بکتنے کا So the flashback is about him and his wife and this lovely life they want to have وہاں بتا ہیتا وہاں بنتا تھا اور وہاں پہ freeze ہو گیا فریز تو فریز تو بناتا تھا اس کے بھاگنے سے کہ یہ ریالیز کرتا ہے کہ میں اس کو چھوڑایا ہوں یہاں یہ بالکل ٹھیک ہے یہ کچھ ہوا تو نہیں and his running would have been a perfect freeze running back to bottom would have been a perfect freeze you are right وہ بہت impactful کیا impactful freeze ہوتا ہے اور اس میں کہیں کوئی confusion بھی نہیں تھا وہ تھا نہیں smart بڑلاس پر سمپل لڑکا تھا بڑلاس پر بڑیرہ پر تو شک نہیں کرے گا اور بڑیرہ پر بڑیرہ پر شک تھوڑی کرے گا اور بڑیرہ portICES اس کے لے ہوا بڑیرہ پر سمپل کے خصوصہ اور وہ لئے زیادی نہیں سنکھتا ہے ٹھیکhum آرہ لیکن وہ بیچ میں یوں کر دیکھا وہاں روکے انہوں نے فلیش بک چلا دیا پانچ منٹ کا تو وہ تو میرے خیال سے تو اس کا بیچنا بھی نہیں بنتا تھا بس اس کو جلدی سے یا بیچتا بھی ان کو کنسول یا پلسیت کرنے کے لیے تو بھی اس کو پینک ہو جانا چاہیے تھا کہ یہ تو ٹھیک ہے مجھے ادھر بھاگنا ہے اور بھاگنا ہی بنتا تھا بنتا تھا so for that I will give them a میں نے جانے جہاں کو کیا دیا تھا two thumbs up دیئے تھا okay fine دیئے تھا اب رائٹنگ کی بات کیجئے ساکلین عباس رائٹنگ بہت کمال ہے رائٹنگ کی گریپ ہے رائٹنگ دیکھیں رائٹر کہیں آپ کو جھول نہیں لے رہا رائٹر نے بہت اچھے کریکٹرز پکڑ کے رکھے میں وہ بریرہ کا کریکٹر دیکھ لیں آپ ماں کا کریکٹر دیکھ لیں آپ فیصل قریشی کو اس نے ہر کریکٹر کی جو چال رکھی ہے جو بولنے کا طریقہ رکھا ہے جو اس کی ڈیالوگ ہے جنر خان یہ کامیابی ہے آپ یہ دیکھیں نا یہ ایک ڈیریکٹر کی کامیابی ہو جاتی ہے تو میرا حال ہے کہ وہ تو اس نے کمال کا کام کیا اور اس پر سونے پر سوہاگا جو تڑکہ لگایا ہے بھگاہر وہ آپ کی ڈیریکٹر میں کمال لگایا اس پر تو میرے لیے تو تو دس سے کم نمبر یہ بنتے ہی نہیں میں نے اپنے پہلے بھی کہا تو دس 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 نادیا سکلین کا یہ دوسرا تیسرا ڈراما تو بڑے نئے ہیں اور کمال رائٹر ہے کچھ لوگ نوولز کے لیے ہی بنے ہوتے ہیں دراما جب لکھتے ہیں تو وہ بات نہیں بنتی لیکن یہ بندہ بنائی ٹی وی ڈرام میں کے اس کے لیے رائٹنگ کے لیے یہ انڈرسٹانڈ یہ کہ کہاں جو آرڈینس کے ساتھ کھیل لے کہاں ان کو اتنا دینا ہے رومانس کہاں ان کو دھرانا ہے کہاں ان کو رولانا ہے ماسٹر ہے یہ رائٹر اور آگے بھی انشاءاللہ بہت اچھے کام کریں گے اور دوسرے کی تیمپرنگ بھی نہیں ہو ان کے کریکٹر کے ساتھ اور اس کی لائنس کے ساتھ جیسے سوچا تھا کہ رائٹر لکھتے کچھ ہیں یا تو کاسٹ خراب کردے گی یا پروڈکشن ہاؤس یا چینل گربڑ کرے گا تو یہ بڑا پیور جیسے اس نے لکھا ہے ویسے ہی گیا ہے اور اس لیے اس میں اس میں کوئی جھول نہیں ہے تو بیوتیفل رائٹنگ با سکلین یہ سوچے ویلنز ہیں وہ جن کے مرنے پہ دکھ ہو رہا ہے کیا جیب بات ہے ورنہ ویلنز ہیں ویلنز ہیں تو خوشی ہوتی ہے ہاں جو جو ویلنز ہیں کیونکہ ایک کریکٹر نے خوبصورت بنے میں کہ ان کے جانے پہ آپ کو دکھ بھی ہو رہا ہے کہ یاد نا چھوڑو مااف کر دو تو یہاں سکسس 10 دیکھو صحیح جا رہے ہیں صحیح طریقے سے اند کر رہے ہیں یہی بیگ چھوڑو ماں میرا خیال ہے کہ رائٹنگ نے ڈسپوئنٹ نہیں کیا اس رامے میں چوٹی چوٹی جگیں جہاں میں پھاس رہی ہوں وہ پرابلی ڈریکشن سے صدر سکتی تھی آم بٹھ رائٹنگ وڈد بی ایٹھ اے ایٹھ سیزن پائف میں جہاں بہت کچھ ہے وہیں شورٹ ویڈیو ریویو کا سیکمنٹ انتہائی دلچسپ ہے اپنے پسندیدار دراموں کا ریو دیں اور ایک منٹ کی ویڈیو بنا کر ہمیں وٹسپ کریں اور ہم کریں گے آنیر آپ کا ریو کیا دراما ہے مکرم کلیم میں رائٹنگ کی طرف چلتے ہیں جی ٹوٹل ووڈ جو کاسٹ ہوئے ہیں رائٹنگ کیٹیگری میں 10,300 ہوئے ہیں اور سکلین ابباس کے سمیہ ہیں 6,700 559 پرشن بتیں 5.9 ہائے very nice very good next of luck اب بات کرلی جائے جی ویڈیریکشن کی سید وجاہت حسین میں بھی آپ سے کہا کہ اس پر تڑکہ لگایا ہے ڈریکٹر نے 10,10,10 کیونکہ وہ لائٹنگ آپ دیکھیں ان سینوں کی پکچرائزیشن آپ دیکھیں کمپوزیشن آپ دیکھیں کہیں بھی جھول نہیں تھا سوائے ایک دو چیزیں جیسے انہوں نے کہا کہ وہاں اتنا بڑا نہیں بنتا تھا بڑلاس کا بیٹھنا بڑلاس کا بیٹھنا بڑلاس بیٹھا دیکھیں ڈریکٹر کا کام ہے دیکھیں ڈریکٹر کا کام ہے پھر ڈریکٹر کو پھر پڑکشن ہاؤس نے کہا کہا ایجی یہ دار ڈیوریشن بڑھا دیں اگر آپ ڈریکٹر دیکھیں وہ بہت ہی ڈیفرنٹ ہو خہی کا ڈریکٹر کٹ بھی نکلنا چاہیے میں تو کہوں گا تو ڈریکٹر کو بھی میں 10 سے کم مان نمبر نہیں دینے والی کمال ڈریکٹر ہے نا دیا دیکھیں ڈریکٹر کے لئے کتنا مشکل ہوگا خالد بڑھ صاحب سے وہ سین کروانا اور اسپیشلی جوتے کے پاس اس پہ تو بہت ملی مشکل تھا وہ سین دیکھنا کہ کیوں ہو رہا ہے کیسے ہو رہا ہے سین کی بہت ملی مشکل ہی میں ایک سین جو مجھے سمجھ نہیں آیا کیونکہ ہر سین کی سے سیکنڈ کیک لوجک ہے وہ ہے جب برلاس کی بیوی اس کو اٹھا رہی ہوتا ہے اس کی لوجک ہے اب گھر میں مرد ختم ہو گئے اب بہت جنازے اٹھائیں گے اس کا کیسے لوجک ہے اس کا کچھ تو کچھ ہو گا یہ ہوتا ہے کہ جب گھر میں مرد ختم ہو گئے اب اب اس نے کہا کہ اس نے نہیں اٹھا کہ ہمارے اتنے مرد مر چکے ہیں سیمولیک تو تھا اس نے بہت خوفناک تھا لیکن مجھے سمجھ نہیں آئی کہ یہ کسٹم ہے کیوں اسے سپر کر رہے ہیں میں نے اسے دیکھ رہے ہیں مرد ختم ہو گئے ہیں خائی ہو گئے ہیں اب بہت جنازے اٹھائیں گے خوفناک واجہات نے فل جسٹس اس دراما فرس اپیسوڈ سے لیکے سیکنڈ لاس تک اتنے خوبصورتی محنت اور لوجک کے ساتھ بنایا ہے یہ دراما پڑھانا چاہیے میں نے بولی وڈ میں بھی ایسا نہیں دیکھا کسی کی فودگی پہ فیونرل پہ ایسے شوٹس کبھی نہیں سب کھڑے ہیں یہ وہ لیکن یہ ہر فیونرل پہ جس طرح یونیک شوٹس بنے ہیں اور جیسے سوگ منانا دکھایا گیا ہے ڈریکٹر نے اس پر بڑا کام کیا ہے آپ نے اس پر بڑا کام کیا ہے جب زمدہ کے ہاتھوں سے خون نکلتا ہے اور پیچھے وہ ہینہ خواجب وہ بھی سیبالکتا ہے کہ تم بھی ایک کارکل ہو یہ شوٹس ہے جو ہم ٹائٹل میں دیکھتے ہیں کہ خون نکل رہا ہے ہاتھ سے تو ادھر زمدہ بھی ایسے زمدہ بھی اور ہو بھی جائے کوئی بندہ پاگل ہو ہی جاتا ہے لیکن لاز کا بھی اس کو ایک تھا سب کچھ جب آپ نے بدلہ لینا ہوتا ہے تو آپ کو سانیٹی میں ہوتا ہے بدلہ لینا فوکس ہے اب آپ کو سارے ویڈرال جائیں گے اب وہ سارا سب کچھ آتا ہے تو وہ سیکلوجکلی بھی اس چیز سے گزر رہی ہوگی اتنا زبردست ایک سیکنڈ کے لیے آپ کا دھیان ادھر سے ادھر نہیں ہوتا زمدہ اور خالد صاحب پہ آنکھیں ٹکی ہیں ہر جملے پہ کان ٹھہرے ہوئے ہیں وقت رک جاتا ہے کما لیں دس ربیرا جی اس اپیسوڈ میں ایک دو جگہیں جو مجھے لگا کہ ڈریکشن سے بہتر ہو سکتی تھی وہ اس کا وہاں رکھنا جو بھی جس کسی کی بھی غیلتی تھی برلاس کا اور برلاس کو یہ ایک سکتی تھی کہ میں یہاں آگیا ہوں اور وہاں وہ ہے اور یہ ٹھیک ہے اور مجھے واپس بھاگنا ہے لیکن میں ایک سکتی تھی وہ تھوڑا سا مجھے آف لگا پھر وہ دو جگہیں جہاں برلاس نے کا گلا کاٹا ہے وہ مجھے لگا چاکو جو تھا اور وہ جگہ جہاں وہ وہ کتنا پھول فال دیکھ رہا چاہتے نہیں نہیں اس نے گلا کٹا دکھا نہیں نہیں وہ کچھ بھی نہیں وہ بہترین تھا وہ کڑا کے کواز دکھائی جارا تھا جوٹی ہے لکڑی کی بناتے ہیں انہوں نے وہ شورت دکھایا نہیں ہاں وہ نہیں دکھایا بگر جتنی دفعہ دکھایا وہ ہاتھ دور تھا میکھل یہ آخری میکھل بھی نہیں میکھل پہمرا پولی کٹتے بھی پورے برامے میں کچھ نہیں دکھایا گردن ٹوکی اس میں ٹوڑی نہیں لیکن آواز اس میں ڈلی بھی اس کا مطلب ہے کیونکہ آواز تو آنی چاہیے تھی بروڑے چاہیے ڈلی بیٹا تبد станов سند lip رہے دن اسے کو کوغشد اور آنی چاہیے کچھ ب تک راہے میں اس میں اارتیا ہے ایسے はい بیٹا بِاپ قو horribly اوپbeeparty شے کچھ بانے کوkkum ایسی تھی کہ تیوہ کو خانڑیا خاند ہی خانڑیا وہ اسی لیے کیونکہ اس نبیل دیکھو آپ نے اسے 3 گننے ہوتے ہیں شورٹ کتنا لگتا ہے 3 سیکنڈ 1, 2, 3 موہ کھلا ہے ان کا 1, 2, 3 موہ کھلا ہے میرا پورا کھلا میں گھنٹہ ساس سوے سکتی کیونکہ میں ناگت باڈی ہے یہ اتنا نہیں ہے اسکرین پہ کچھ چیزوں کو آپ کو جیٹ کر لیتے ہیں ہاں کیسے ڈاکھوں کو اور ساس بند کر رہے ہیں ہاتھ آمپری ہوں گے اسے کرتے میں بھی سین ہوں یا نہیں جیسے بس یہ اتنا سا فارق رہ جاتا na Gun who wonها وہ بھی بہت بڑا ہے لیکن i think موسم آجن سے کہ جب یہ طبیعت تھی وہ بہت نیا جاتا نہیں وہ بیچارے کچھ بھی نہ کہ وہ تو یہ کر گئے وہ تو جو کر گئے ہیں ان کی وجہ سے تو یہ نہیں ہوا ہوگا توہ باقی سب ٹھیک ہے i'll give the director an 8 nonetheless سیزن 5 میں جہاں بہت کچھ ہے وہیں Short Video Review کا segment انتہائی دلچسپ ہے اپنے پسندیدار ڈراموں کا ریویو دیں اور ایک منٹ کی ویڈیو بنا کر ہمیں وٹسپ کریں اور ہم کریں گے آنےر آپ کا ریویو کیا ڈراما ہے مکرم کلیم میں آردینس کی طرف چلتے ہیں جی ٹوٹل ووڈ جو کارس 20 direction category میں 10,100 ہوئے ہیں اور سید وجہد حسین کے حصے میں آئے ہیں 6,161 61% بنتے ہیں 6.2 ملے ہیں رائٹر سے زیادہ direction کو ملے ہیں رائٹر سے زیادہ ان کو کتے ملاتی ہے سکلائن کو ان کو 59% ملے ہیں ان کو 61% ملے ہیں اب بات کری جائے دوریق پشاہ سلیم کی ان کے بڑے امپیکٹفل سینس میں بڑا کمال کام کیا ہے مطلب میں اس مرشید کے بعد اس طرح کا کام اس سے نہیں کر پائی ابھی جو میں نے اس مرشید کی کچھ episodes دیکھی تو میں نے بریکل ہی مایوس ہو گئی تو ڈرامے سے لیکن جب میں خائی دیکھتی ہوں تو مجھے آرٹس نظراتی ہے مجھے اندر سے ایک اس کے بدلتا ہے وہ چہرہ وہ گرگڑ کی طرح جسرا رنگ بدل رہی ہے اس کے اندر تو وہ ہے اور اس کے پلان میں جب وہ اس کا اپنا بادل مر جاتا تو اس پر اس کی حالت ہوتی ہے اس کی جو ایک حالت ہے اور وہ جو بھاگ کے اس کا بریرہ کو چیک کرنا ہے اور کسی کو پتہ بھی نہ چلے کہ بریرہ مری بھی ہے کہ نہیں مطلب ایک خوف تو تھا کہ بریرہ کو تو اس ہی نہیں بھیجاتا ایسا نہیں کہ بریرہ ہی اڑی کے بتا دے کہ یہ سارا کچھ تو اس نے کیا تھا تو وہ اس کے مرنے پہ بھی سنس آف ریلیف تھا پھر 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 ایک تو یہ ایک آرٹس کی جگہیں ہوتی ہیں جو آرٹس اپنے لیتا ہے اور ڈریکٹر سے شوٹ کر لیتا ہے تو یہ دونوں ہی کا کمبنیشن اچھا تھا تو میہی طرف سے تو وانڈرفول تین سے کم تو بات نہیں بنتی اس پہ میں نے سب کو تین بھی ہے سب کو تین بھی ہے میں نے نوٹ کیا جب باریرا کی ڈیتھ ہوتی ہے تو اس کے پاس کوئی نہیں جاتا سوائے سوائے اس کے یہ واقعی وہ ایک فالتو پیسی ہوتی ہے اور وہ ڈریکٹر نے دکھایا بھی ہے کہ سب لوگ جمع ہوئے میں اس پر کچھے لاش نظر آرہی ہے اس کو نہیں کو دیکھا مجھے بہت بہت دکھو I felt that I don't know Emptiness کچھ بھی نہیں تھی اس کے مرنے پہ بھی کسی نے دیکھا یہ ایون میں نے سوال بناتا ہے باریرا کیا ہی تھی نہیں وہ بس پاگل ہوگئے دورے فشاں کو بہت خوفناک سینز ملے ماشااللہ اس نے برلیانتا ہے اتنا فلاو اور اس کے بارے خوفناک ساہب خالد برد صاحب کسی بزرگ کے ساتھ بیمار اور ان کے ساتھ اتنا رف پیش آنا کھینچ کے اٹھانا اور پھر اس کے بعد وہ جو بندوک والا سین تھا وہ کہتے کہ تمہیں کیا لگتا ہے یہ کرنے کے لیے بھی گٹ چاہیے اور بندہ کام جائے کہ یہ پرفورمنس کیسے کریں تو شی ہز مچور ایکٹر اور مجھے لگتا ہے اس اپیسوڈ کے بعد واقعی اس کی مچوریٹی اس ایکٹر کہیں اور لیبل پہ چلی گئی ہے بہت انیوزول اس کو سین ملا ہے انیوزول چیزیں ملی ہیں تو ان ایکٹ اس سے ایکٹر میں ایج آجاتی ہے اور وزڈم آتا ہے گوڈ ایج آتی ہے تو انیوزول بریلینٹ ادھر تو آکر نہ میں فین ہوگی ہوں تو رفیشہ نے بہت 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 کمال کام کیا ٹین رو بینہ جی اچھا مجھے عظمہ بہت اچھی لگی اس ایک چھوٹے سے مومنٹ میں جس میں انہوں نے آکے صرف یہ دیکھا ہے کہ ایک اور میرا بچہ گیا ہے اور وہ دو دفعہ کر چکی ہیں تو وہ جگہ بنانی بھی کسی ایکٹر کے لیے مشکل ہوتے ہیں وہ دو جگوں سے فرق کرنا ہے کہ موت میں نے یہ کرنا ہے اب اس موت میں نے یہ کرنا ہے پھر یہ کروں پھر یہ کروں پھر یہ کروں وہ نظر آ رہا ہے وہ نظر آ رہا ہے اس کا اس کی آنسٹی تو میرے لئے اس سے آگے اس اپیسوڈ میں کوئی نہیں تھا مجھے ہینا کا ہسنے والا سین بھی بہت اچھا لگا سو آئی ٹھنک میرے لئے یہ دو عورتیں زیادہ زیادہ خریزی ہو گئی تھیں آپ کی ووٹ سے نمبر ون بن سکتا ہے آپ کا فیورٹ سٹا یوٹیوب پر جا کر لکھیں کیا ڈراما ہے اور یوٹیوب ٹینل آپ کی سامنے ہوگا کمیونٹی کی اپشن کو پریس کریں اور جسے چاہیں ووٹ دیں ہر ہفتے کی شام 6 بجے پبلک پول کی اپشن ایکٹیو کر دی جائے گی اب بچ شام 6 بجے ووٹنگ کا عمل روک دیا جائے گا تو اگر آپ چاہتے ہیں آپ کا فیورٹ ڈراما بنے ڈراما آف دی بی یا پھر آپ کی پسندیدہ سٹار رائچے اور ڈریکٹس کا ہو انتخاب تو پھر کیا ڈراما ہے وید مکرم کلین کی یوٹیوب چینل پر جا کر ووٹ دینا مد بھولیے گا اب بات کر لی جائے آرڈینس کی آرڈینس نے دیئے ٹوٹل ووٹ جو کاشتے ہیں ٹوٹل ووٹ جو کاشتے ہیں اور دور افشا کے حصے دراما سیریل خائی سے آئے ہیں 7358% 5.8% اب بات کر لی جائے مایل ایکٹر کی اور خالد بٹ صاحب آج خالد بٹ صاحب کیونکہ ہم تو لاس ٹائم کر رہے ہیں پھر ان کو چاہتے ہیں یہ اپیسوڈ تو فیصل کی فیصل اگلے ہفتے بھی ہیں خالد بٹ صاحب اگلے ہفتے نہیں اس میں بہت اچھا کیا تھا بانتا ہے بانتا ہے خالد بٹ صاحب کو دوبارہ نہیں کر سکیں خالد بٹ صاحب کو مارک کریں وہ تو اس ڈرامے کا کوئی بہترین پار تھے جب آئے ہیں جہاں آئے ہیں مطلب وہ اپدے میں پرائلسز میں اور وہ اپنے پرائلسز میں چلو آپ میں پرائلسز میں اگلی کرتا ہوں آپ کی ساری باتوں سے بہترین پارہ اس وقت کھڑے ہوکے ان کو نمبر دینا تو اس وقت کھڑے ہوکے تو ہم صرف ان کے لئے کھڑے ہو سکتے ہیں صحیح بات خالد بٹ صاحب آپ کیلئے ہم صرف کھڑے ہو سکتے ہیں اور یہ بہت کم ہے ہماری طرف سے کیونکہ جس سٹویشن میں آپ یہ سب کچھ کر کے گئے ہیں بڑے بڑے لوگ بڑے بڑے نخرے کر کے چلے جاتے ہیں لیکن بڑے آٹس وہ ہی ہوتا ہے جو بڑے ہوتا ہے اور جو دکھتا ہے خالد بٹ صاحب میں آپ کو بہت سکھا کے گئے ہیں میں آپ کو بتا ہوں ہم ان بڑوں کے پیڑوں کے کہتے ہیں نا کبھی صاحب آخری وقت خالد بٹ صاحب بڑے ہوتا ہے اللہ میاں ہمیں کام کرتے کرتے شفی محمد صاحب مجھے کسی نے بتایا کہ ڈراما کر رہے تھے اور بیچ میں بریک آگئی اور ان کو آپ تھوڑے در بیٹھ جائیں آپ کو پانچ منٹ بعد میرایت کا ڈراما کر رہے تھے اور وہ اتنے بیمار تھے کہ انہوں نے مائک نہیں ہوتا رہا اور جب انہوں نے مائک نہیں ہوتا رہا اور وہ کمرے میں جا کے لیٹ گئے تو جو آوریو والا تھا وہ سون رہا تھا کہ وہ کہتے ہیں he was so undran he wanted to go home but he was there he performed till he died مطلب ان سا ب لوگوں نے اسی طرح قبی صاحب ہمیں دیکھا ہے کہ وہ آخری دم تک کرتے ہوئے گئے اور پھر ان کو replace کیا تھا شہزادی درامی میری شہزادی تو یہ ہمارے سارے جو SENIER ہیں ان کی ڈیڈیکیشن کا تو ہم مقابلہ ہی نہیں کر سکتے ہم نہیں کر سکتے تو آئم شور ہم سے آنے والے آپ سب سمجھے ہوں گے تینوں جنجز کی طرف سے ٹین ٹین اینٹر ایبسلیوٹ 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 آپ کی ووٹ سے نمبر ون بن سکتا ہے آپ کا فیورٹ سٹا یوٹیوب پر جا کر لکھیں کیا ڈراما ہے اور یوٹیوب چینل آپ کی سامنے ہوگا کمیونیٹی کے اپشن کو پریس کریں اور جسے چاہیں ووٹ دیں ہر ہفتے کی شام چھے بجے پبلک پول کی اپشن ایکٹیف کر دی جائے گی اب بچ شام چھے بجے ووٹنگ کا عمل رکھ دیا جائے گا تو اگر آپ چاہتے ہیں آپ کا فیورٹ ڈراما بنے ڈراما آف دی بی یا پھر آپ کی پسندیدہ سٹار رائچے اور ڈیریکٹس کا ہو انتخاب تو پھر کیا ڈراما ہے وید مکرم کلیم کی یوٹیوب چینل پر جا کر ووٹ دینا مت بھولیے گا آرڈینس نے جو ووٹ کاسٹ کیے ہیں وہ ٹین تھاؤزن ٹو ہنڈرڈ کی ہیں اور ہی ڈرامے سے فیصل قریشی خالد بٹ صاحب سلیش خالد بٹ صاحب ان کے سمائے فور تھاؤزن ٹری ہنڈرڈ ایٹی سکس فورٹی تھری پرشن بند ہیں فور پوائنٹ تھری ہائیسٹ ملے ہیں ان کو آرڈینسی طرف سے بھی یہاں فیصل اور برلاس کو بھی مینشن ضرور کرنا چاہیے کہ یہاں بچہ بلا رہا تھا بچہ بچ سکتا تھا اور وہ بچہ بچ سکتا تھا اور وہ بھاگے اور پیچھے ڈریکٹر نے آواز دیا یہ چنار خان کے لئے ہونٹنگ ہوگا کہ اس کے بیٹے نے آواز دیا لیکن یہ سارا جو فس کریٹ بھی تو چنار خان کا کیا ہوگا سب کچھ اس نے کریٹ کیا لیکن یہ بہت پینفول تھی جتنی بھی ٹیٹس ہوئی اس نے یہاں بہت اینٹنسی اور بڑا ایموشنل اس وقت یہاں پر ہو چکا ہے ماحول ہو چکا ہے اور کمال 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 تھا خائی کا یہ والے اپیسوڈ لاس اپیسوڈ تو آپ اگلے ہفتے دیکھیں گے کیونکہ اب ہم پھر سے ہم نے کرنا ہے اس ہفتے ختم نہیں تو ہمارا تھا کہ ہم اس ہفتے ہی آخری اپیسوڈ کا بھی کریں گے لیکن ہمیں تھوڑا سا بچا گئے ایموشنل م کرنیا ساپ کھا ہے تا مہم جاندہ تا جی اب ہمارای ڈیوز کرنیم مکملیٹ ہو چکے ہیں ہمارای تک آر ریوز ڈیوز ہمارے موسیقی 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 موسیقی